ابھی پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میج دیکھا ہے پاکستان جیت گیا تھا خوشی میں بیٹھے تھے اس خوشی میں بیٹھے تھے کہ پاکستان رینکنگ میں فاسٹ پوزیشن میں آگیا ہے تو اس کے بعد میں نے اسی سٹیٹس دیکھا ہے وارٹس ایپ ایک دو اس نے لگایا ہوا تھا کہ ملتان میں ایک بغیرت ایک مردہ دل ایک دریندہ صفت انسان نے ایک گھر میں گھس کے ایک ماں کو اور ایک اس کی چھوٹی سی پھول جیسی ماسوم سی بچی کو بیرہمی سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ایک مسلمان نے ایک پھول سی ماسوم سی بچی کو مار دیا کیا دشمنی تھی اس سے اس بچی سے مجھے سمجھ نہیں آتی اس بچی سے کیا دشمنی تھی ہر آئے دن پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے دل دہلا دینے والا واقعہ ہو رہا ہے یہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ بیکیرت انسان یہ اگر تو ویڈیو دیکھ رہا ہے نا تو ٹوپ کے مر جاتوں لانت ہے تو یہ پہ ذرا بھی تیرے دل میں ایسے دل کانپا نہیں تیرا جب تو فائر کر رہا تھا تو انسان ہے انسان کہنے کے لائک ہے تو اب بھی جی رہا ہے تو انشاءاللہ تو کتے کی موت مرے گا تو کتے کی موت مرے گا تیرا جنازہ بھی کوئی نہ پڑھے جو تیرا جنازہ پڑھے گا نا وہ مسلمان نہیں ہوگا جو تیرا جنازہ پڑھے گا میری بات یاد رکھو ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہمارا اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا اور ہمارے ملک کا جو قانون ہے نا ہمارے ملک کے قانون کا کوئی حال نہیں اس کا بیڑا خرک ہو چکا ہے ایسے لوگ ایسے جو گھٹیا کام کرتے ہیں ایسے درندہ صفت لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں وہ بھی دن دناتے پھرتے ہیں یار کیا قصور تھا یار اس بچی کا چھوٹی مسلم سی اتنی پیاری سی بچی تھی یار وہ اب بھی میں نے اس کی سویر دیکھی اس کی ویڈیو دیکھی ہے یہاں پہ فائر لگا ہوا تھا اسے اور ہم پتھر دل لوگ جو ہیں نا بس ہم کیا کرتے ہیں اب یہ واقعہ سونا ہے تھوڑا سا روئیں گے پیٹیں گے زیادہ زیادہ ہم کیا کرتے ہیں واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگا لیتے ہیں فیس بک پہ پوسٹ کر دیتے ہیں ہماری ہمدردی خاندان اس خاندان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے بس کچھ دن بعد ہم بھول جاتے ہیں پھر اسی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں جب تک ان بغیرت ان لانتی لوگوں کے خلاف کوئی بڑے اقدام نہیں اٹھائیں جائیں گے یہ ایسے لانتی انسان پیدا ہوتے رہیں گے ہمارے معاشرے میں تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے عالی حکام سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس بچی کا واسطہ ہے اسے انصاف دیں اس لانتی اس درندہ صفت انسان کو پکڑیں اور اس کو چوک میں لٹکا کے چوک میں لٹکائیں وہاں پہ اسے سزا دیں زندہ جلا دیں اسے اس کے ٹکڑے کر دیں ایسی سزا دیں کہ کوئی پھر ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں ہاتھ جوڑے ہوں ہیں اس بار کچھ کر لیں اللہ پاک اس بچی اور اس کی والدہ کو جنت میں عالی مقام اطاف فرمائیں آمین